اللہم صلی و صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ اکرامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک بہت ظالم بادشاہ تھا ہر لوگوں پہ ظلم کرتا تھا پیسے والوں کے لئے ایک رول غریب کے لئے ایک رول اب ایک اعلان کریا اعلان کیا کریا اگر کوئی بندہ کسی بھی فقیر کو روٹی دیا یا کھانا دیا تو میں اس کے ہاتھ کٹتا ہوں اور شہر سے باہر بھگا دیتا ہوں بھوکے کو کھلانا نہیں اعلان کر دا لیا اب اتفاق سے ایک فقیر ایک عورت کے گھر کے سامنے آیا نیک عورت تھی آواز لگایا اما بھوکا ہوں بھوک سے جان جاری میری کچھ ہے تو دے تو عورت بولی اے اللہ کے فقیر چاہتو نہیں جانتا بادشاہ کیا اعلان کریا بولے جانتا ہوں جو بھی کھانا دے گا یا روٹی دے گا اسے ہاتھ کٹے گا شہر سے باہر نکال دے گا مگر ایسے بھی مجھے جان جاری میری جان کی لاج رکھ لے تو عورت کے دل میں رحم پیدا ہو اندر گئی دو روٹیاں لاکو دی لے کھا بادشاہ کا باد میں دیکھ لیں گے انہیں کیا کرتا باد میں دیکھ لیں گے فقیر خوش ہو گیا ٹروٹی لیا کھا لیا نکل گیا اب ذارے لوگاں رہتے ہیں ان کا کام یہ ادھر کا ادھر لگانا ادھر کا ادھر لگانا اس کا اسے آنا اس کا اسے بولنا اب اس کی بات جاگو بادشاہ کو سنا دا لے بادشاہ فلاں فخیر کو دو روٹیاں دی بادشاہ کو معلوم ہو چاہاہ میری بات سن کے بھی دی ہو دی بلاؤ بلائے میں کیا بولا تھا کہ انہیں بھوکا تھا تیری بات کی پرواہ نہیں تھی مجھے اس کی بھوک کی پرواہ تھی اچھا اس کے ہاتھ کٹ اس کے دو ہاتھ کٹ دی اس کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا روٹے روٹے بچے کو گودھ میں ڈال لے کے ہاتھ نہیں ہیں روٹے روٹے رہی اب اسے کیا کرے شہر کے باہر نکال نیرانہ گھر چھوڑ کے نکال دی گھر کو تالہ نکال دی ایک جھولی گلے کو لگا لے کے بچے کو جھولی میں رکھ لے کے نکل دی اب راستے میں جاری جنگل میں پیاس کی شدد پیاس ایسی لگ رہی جان جاری اب اس کی پیاس لگ رہی دیکھیں ایک نہر ہے پانی بھاگرہ جھولی میں بچہ ہے ہاتھ نہیں ہے پینا کئیسا جھگی جھگ کے پیری دھی بچہ فیسل کے پانی میں گر گیا بچہ پانی میں گر گیا چھیکی چلا دی اللہ کو پکاری مولا میری فریاد رکھ لے میں کیا گناہ کری مولا میں تو تیری راہ میں روٹیاں دی اللہ سے دعا کر رہی تھی دو نورانی چہرے والے دو شخص آئے بولے کیا کیا ہوا بولے میری یہ حالت ہوئی بادشاہ کا اعلان ہوا تھا میرے دو ہاتھ کار دا لے میں فقیر کو دو روٹی دی تھی اچھا کیا ہوا میرا بچہ گر گیا پانی میں ایک بندہ گیا پانی میں کوت کے بچے کو لے کے آیا صحیح سلامت ماں خوش ہو گئی پھر دوسرا بندہ اس کے دونوں ہاتھ پہ اسا ہاتھ پھیرا تو ہاں ہاتھ آ گئے کٹے ہوئے ہاتھ سلامت ہو گئے دو شخص نورانی چہرے والے بولے کیا تو اب بھی مجھے نہیں پہچانی ہم کو نہیں پہچانی میں کیسا پہچانوں گی تم نہ کون ہے تم تو وہ دو شخص بولے ہم وہی ہیں جو دو روٹی دی تھی وہ دو روٹی ہم ہیں جو تو صدقہ کری تھی وہ صدقہ تجھے آج مدد کے لیے آیا ہے تو صدقہ کری تھی وہ دو روٹی ہم ہیں جسے تو فقیر کو دی تھی اللہ نے ہمیں انسان کی شکل میں تیری مدد کے لیے بھیجا ہے حاضرین کبھی صدقہ خالی نہیں جاتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسئیبت آئے تو صدقہ کرو پریشانی آئی تو صدقہ کرو اب ہمارے جیبہ میں سے نکلتے چھ نہیں جیب بھر کو رانا کیا تو کسے تو دینا ولے تو ہاتھاں اٹھتے نہیں ایسی حالت ہماری ہے مسئیبت آئی تو صدقہ کرو ڈاکٹر سے بچتے ہیں پیسے میڈیسنز کو جانے کے ڈاکٹروں کو جانے کے ہزاروں پیسے سو روپے صدقہ کر ہزاروں پیسے بچ جاتے ہیں ایک ہزار صدقہ کر لاکھوں کے پیسے بچ جاتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے تھالی ہم نہ لینا آتا دینا آتا نہیں باپ بیٹا جا رہے تھے باپ بیٹا فون میں بیزی ہے باپ بوڑی میں گر گیا تیرنا آتا نہیں اسے مار لے رہا بچاؤ 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 اب ایک بندہ آیا اوپر ہی چھا ہے ہاتھ دیو ہاتھ دیو ہاتھ دیو گرا دیرانی ہاتھ یوں چمار لے رہا اب اتتے میں بیٹا پلٹ کو دیکھا ہمار با جھڑیا پھر بھاگ لیتے آیا کیا ہو اب اببہ کہاں کہاں ہیں اببہ کہاں ہیں پانی میں گریں اببہ ہاتھ لےو ہاتھ لے کو اوپر آیا ارے کیا ہو ارے جب سے ہم ہاتھ دے ہاتھ دے کریں دیا نہیں تو ہاتھ یوں کرتے آ گیا اوپر کئی کو ہم نہیں بچاتے تھے کیا اسے جی ہمارے اببہ کو نہیں سمجھے تمہیں کیا ہوا تمہیں ہاتھ دیو ہاتھ دیو کہ تو بھولے تو کیسا دیتے ہیں ہمارے اببہ کو دینا آیا نہیں خالی لینا آیا اس واسے میں آگا کیا بھولے ہاتھ لےو تو ہاتھ پکڑ کو اوپر آئے مرتے وقت میں بھی صدقہ نہیں کرتے آج کے لوگا خالی لینا دینا نہیں اللہ اس کے رسول کی خسم صدقہ ہر مصیبت کو ٹالتا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا